بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے اس کا ایک مکسٹر بنا لیا اسے اچھے تھے ہم نے مکس کر لیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مسالے ایک چمچ سابود دھنیا اس کو ہم نے تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیا تھا ایک چمچ زیرہ سابود زیرہ ایک چھوٹی چمچ پساوہ گرم مسالہ ڈیڑھ چھوٹی چمچ حلدی پوڑر دو چمچ کٹیوی لال میرچ ایک چھوٹی چمچ ہم نے لیے نمک کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک چمچ لسن ادرک کا ایک پوڑر لیا ہم نے اور دو چھوٹی اجوائن یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ کسوری میتھی لیے میتھی کو اچھے سے ہم اس میں ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے اس سے اس کی خوشبو ہمارے کواب میں بہت مزے کی آتی ہے ایک بڑا پیاز کو لے کے اس کو ہم نے چوب کر لیا تھا دو درمیانی سائز کے ٹماٹر ہم نے اس کو بھی کٹن کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دو ہری مرچوں کو ہم نے اس طرح چوب کر لیا اور عزبے ضرورت ہرا دھنیا اب یہ سارا ہم اس میں مسالہ سارا ڈال دیں گے اس میں اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے یہ آلو کے ٹکی کواب بہت مزے کے بنتے ہیں بہت کم سمان میں ایک لا جواب ریسی بھی تیار ہوتی ہے ماشاءاللہ سے آلو کا ہمارا بلکل مکسر اچھے سے تیار ہو گیا اب ہم اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب ہمارے پاس ہے بیسن اب ہم بیسن لیں گے کم سے کم یہ ایک پیالی ہے ایک پیالی ہم نے بیسن لیا اس میں ایک چھتھائی چائے کا چمچہ حلدی پوڑر دو چھوٹکی آجوائن آدھی چھوٹی 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 نمک کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے بیسن اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک پیس تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بیسن ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہمیں اتنا پتلا بیسن رکھنا ہے اب حضبے ضرورت ہم اس میں ہرہ دنیا ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے ہاتھوں میں اوئل لگایا تھوڑا سا مکسچر اٹھایا ٹکے آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا مکسر اٹھائیں گے یہ دیکھیں چھوٹی بڑی ٹکے آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ بنتی بہت مزے کی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے ضرور ٹرائے کریں میرے طریقے سے بنایں بہت آسان کر کے بتاتے ہیں ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے اسی طرح ہم ساری ٹکے تیار کر لے گئے ماشاءاللہ سے ٹکیا ہم نے بنا لیے اب اسے ایک دفعہ اور اچھے سے مکس کریں گے ہم ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت مزے کی ہماری ریسیپی ہے یہ اب ایک ہم کواب اٹھائیں گے ٹکی اس پر اچھے سے بیسن کو کوٹ کریں گے اب ہم کانٹے کی مدد سے ایک اس طرح کے ہم یہ ٹکیا اٹھائیں گے ہماری یہ دیکھیں تیل ہم نے پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تیل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اسے ٹکیا اس میں ڈالتے جائیں گے اور اسی طرح ہم بناتے جائیں گے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ریسیپی ہے بہت زبردست ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنایں بہت آسان کر کے بتاتے ہو ایک لا جواب ریسیپی تیار ہے ماشاءاللہ سے دو منٹ ہو گئے ہمیں اسے پکاتے ہوئے اور یہ دیکھیں اب ہم اسے پلٹ لیں گے دیکھنے میں جتنی خوبصورت اور آسان سی ریسیپی ہے ماشاءاللہ سے یہ کھانے میں وطنی ہی لا جواب ریسیپی ہے اب اسی طرح ہم سارے پلٹ لیں گے ماشاءاللہ سے اب ہمارے یہ آلو کے ٹکی والے کواب اب ہم اس سے نکال لیں گے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ریسیپی ہے بہت مزے کی اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے اور اسی طرح ہم سارے تل کے نکال لیں گے ماشاءاللہ سے آلو کے ٹکی کواب ہمارے بہت مزے کے تیار ہو گئے ہیں یہ املی کی چٹنی کے ساتھ کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے رائتہ بنایا ہے ادینہ، ہری میرچے اور ہرا دھنیا اور صرف پساوہ زیرہ اور نمک ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ریسیپی ہے کھانے میں بھی بہت لا جواب ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں یہ دیکھیں کھل اس کی لکٹ چیک کریں یہ دیکھیں آپ لوگ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی افضاء مال میں رکھیں آمین سب آمین موسیقی